اس کی مدد کرتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں ہمارا کیا مفاد ہے لیکن فلسطینیوں کو اسرائیلی بمباری میں شہید کیا جا رہا ہے آپ ذرا سوچیں اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا کوئی مسلمان ملک یا کسی مسلمان حکمران نے یہ جرت کی کہ وہ ان کی عملی مدد کرے اپنی فوج ان کی مدد کے لیے بھیجے نعرے بازی تو سارے کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں آپ بھی کر رہے ہیں اور تقریریں بھی بہت ہو رہی ہیں لیکن ان کی مدد اس لیے نہیں ہو رہی کہ ان کے اردگرد فلسطین کے اردگرد جو مسلم ممالک ہیں اور جن کی حکومتیں ہیں وہ آپ کو اس کی اجازت نہیں دے رہے ہیں آپ ان کی مدد تو کرنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ آپ کو اس کی مدد کرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں ابھی ہمارے ایک بہت ہی محترم ساتھی نے یہاں پہ کہا کہ کم از کم غوری مزائل کا رخ ہی اسرائیل کی طرف کر دو بھائی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ غوری مزائل کا رخ اسرائیل کی طرف کرنے کی کوشش کی تھی ایک آدمی نے اس کا نام تھا ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور یہ جو بات میں آپ تو بتانے لگا ہوں یہ خود مجھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے بتائی میں نے ان سے پوچھا کہ یہ ڈاکٹر صاحب یہ پرویز مشرف کے ساتھ کیا مسئلہ ہے آپ کا آپ تو ہمارے قومی ہیرو ہیں تو انہوں نے اس کو ایک بہت ناقابل بیان قسم کی گالی دی اور کہا کہ میں نے جب غوری مزائل کی رینج جو ہے وہ پانچ ہزار کلومیٹر کرنے کی کوشش شروع کی اور پروجیکٹ کے لیے جب میں نے ان سے فنڈز مانگے تو انہوں نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے تم اسرائیل کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہو تو ہمارا تو دشمن انڈیا ہے تو یہ پندرہ سو یا زیادہ زیادہ دو زار کلومیٹر سے آگے تم نہیں جا سکتے تو حضور بات تو کرنا بڑا آسان ہے کہ غوری مزائل کا رخ اسرائیل کی طرف کر دو لیکن جس نے کرنے کی کوشش کی اس کو تو آپ نے عبرت کی مثال بنا دیا یہ بات میں اس لئے کر رہا ہوں یہاں پہ کہ اس وقت بھی مولانا فضیر ایمان صاحب اور سراج الک صاحب کو پتہ ہے کہ اس وقت بھی پاکستان میں وہ لوگ موجود ہیں کہ جو اوپر اوپر سے تو مضمت کر رہے ہیں اسرائیلی بمباری کی لیکن اندر سے ان کا دل جو ہے وہ کہیں اور ہے میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنا چاہ رہا دسمبر کا مہینہ ہے اور دسمبر کا مہینہ اس لئے امپورٹنٹ ہے کہ دسمبر انیس سو اکتیس میں شائر مشرق علامہ اقبال نے مسجد اقصہ کا دورہ کیا مفتی آزم فلسطین مفتی امین حسین کی دعوت پر انہوں نے وہاں پہ ایک خطاب کیا تھا مسجد اقصہ میں اور پھر بار بار وہ ایک ہی بات کہتے رہے اپنے ساتھیوں کو مسلم لیگ کے ساتھیوں کو بھی اور عالم اسلام کے حکمرانوں کو بھی یہ کہتے رہے کہ کبھی امریکہ اور برطانیہ پہ اعتماد نہ کرنا اور خاص طور پہ انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ فلسطین کے بارے میں جو عرب بادشاہ ہیں ان کے اوپر کبھی اعتبار نہ کرنا یہ آپ کے جو مفادات ہیں ان کا تحفظ کرنے کے قابل نہیں ہے اور یہ بات آج صحیح سچ ثابت ہو رہی ہے اس وقت میں کسی عرب بادشاہ کا نام نہیں لینا چاہتا کہ وہ تم تو بہت کچھ کر سکتے ہو لیکن تم نہیں کر رہے ہم بہت سے عرب بادشاہوں کے نام لے سکتے ہیں جو صرف زبانی بیانات تو جاری کر رہے ہیں لیکن عملی طور پہ انہوں نے کوئی مدد نہیں کی فلسطینیوں کی ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر کا جائزہ لینا چاہیے کہ آپ کے اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے اب آپ یہاں پہ اتنا بڑا آپ نے اجتماع کیا ہے یہاں پہ آپ اچھے تقریریں ہوں گی قراردادیں منظور ہوں گی لیکن آج پاکستان کی جو اس وقت موجودہ حکومت ہے اس سے یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ آپ بار بار جو یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ فلسطین کا حل ٹو سٹیٹ سلوشن ہے دو ریاستی فارمولا تو یہ پاکستان کی کون سی پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہاں پہ یہ فیصلہ ہوا کہ دو ریاستی سلوشن جو ہے وہ مسئلہ فلسطین کا حل ہے اور کیا یہ ہمارے نگران وزیراعظم صاحب جنہوں نے ٹو سٹیٹ سلوشن کی بات سب سے پہلے کی مطلب پتہ ہے آپ کو ٹو سٹیٹ سلوشن کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ ٹو سٹیٹ سلوشن کا مطلب یہ ہے کہ جی آپ اسرائیل کا جو وجود ہے اس کو تسلیم کر لیں اور اسرائیل کو بھی تسلیم کر لیں اور یہ جو غزہ اور دریائے اردن کا جو مغربی کنارہ ہے اس طرف جو فلسطین ہیں یہاں پہ ایک فلسطینی ریاست قائم کر دیں تو یہ ٹو سٹیٹ سلوشن ہے اب میں اس ٹو سٹیٹ سلوشن کو کیوں مصرد کرتا ہوں میں اس کے کیوں خلاف ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا اور دوسری بات وہ یہ ہے کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناہ نے انیس سو اٹالیس میں جب اسرائیل کو تسلیم کیا گیا تو اس ٹو سٹیٹ سلوشن کو انہوں نے مصرد کر دیا ان کو جب یہ کہا گیا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں تو انہوں نے انکار کر دیا اور قائد اعظم نے خط لکھا امریکی صدر ٹرو مین کو اور اس خط میں یہ کہا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے آپ اس کی سپورٹ بن کر دیں تو لہٰذا اگر آج پاکستان کی کوئی حکومت ٹو سٹیٹ سلوشن کو سپورٹ کرتی ہے یا کہتی ہے کہ مسئلہ فلسطین کا حل ٹو سٹیٹ سلوشن ہے تو اس طرح وہ دراصل اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کر رہی ہے اور ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے ہم سمجھتے ہیں کہ اسرائیل دراصل فلسطین ہے اور پورے کا پورا فلسطین آزاد ہونا چاہیے اب کہا جائے گا کہ یہ تو آپ قوام متحدہ کی جو قرارداد ہیں اس کی خلابرزی کر رہے ہیں تو قوام متحدہ کی ایک قرارداد تو کشمیر کے بارے میں بھی ہے تو پھر آپ کو جو کشمیر کے بارے میں قرارداد ہے اس کا بھی احترام کرنا چاہیے آپ کشمیر پہ قرارداد کا احترام نہیں کرتے ہم اسرائیل اور فلسطین پہ قوام متحدہ کی قرارداد کا احترام نہیں کرتے اور یہ ایک اعلان کرنا چاہ رہے ہیں جی میں اجازت دینے سے پہلے یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ یہ جو باتیں میں نے کی ہیں قائد اعظم کے حوالے سے ہو سکتا ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ کہے کہ یہ تو سنی سنائی بات ہے یہ سنی سنائی بات میں نہیں کر رہا یہ مولانا زائد الراجدی صاحب کی کتاب ہے مسوح فلسطین پہ اس میں یہ ساری باتیں موجود ہیں اور یہ بھی اس میں اس میں ایک پورا چپٹر ہے کہ جو ٹو سٹیٹ سلوشن ہے یہ پاکستان کی پالیسی نہیں ہے نگران وزیراعظم ٹو سٹیٹ سلوشن کو تسلیم کر سکتا ہے ہم نہیں کرتے اور ابھی کچھ ہی دیر میں چند سیکنڈ کے بعد حماس کے رہنما اسماعیل حانیہ صاحب جو ہیں وہ ویڈیو لنک پر آپ کے اس اجتماع سے خطاب کریں گے اور ہم ان کو یقین دلاتے ہیں تمام یہاں پہ جو موجود علماء اکرام اور لیڈرشپ ہے اور آپ کی طرف سے ہم ان کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ ایک چٹان کی طرح اسرائیل کے سامنے کھڑے ہیں اور ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں ہمارا کیا مفاد ہے لیکن فلسطینیوں کو اسرائیلی بمباری میں شہید کیا جا رہا ہے آپ ذرا سوچیں اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا کوئی مسلمان ملک یا کسی مسلمان حکمران نے یہ جرت کی کہ وہ ان کی عملی مدد کریں اپنی فوج ان کی مدد کے لیے بھیجیں نعرے بازی تو سارے کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں آپ بھی کر رہے ہیں اور تقریریں بھی بہت ہو رہی ہیں لیکن ان کی مدد اس لیے نہیں ہو رہی کہ ان کے اردگرد فلسطین کے اردگرد جو مسلم ممالک ہیں اور جن کی حکومتیں ہیں وہ آپ کو اس کی اجازت نہیں دے رہے ہیں آپ ان کی مدد تو کرنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ آپ کو اس کی مدد کرنے کی اجازت نہیں دے رہے ابھی ہمارے ایک بہت ہی محترم ساتھی نے یہاں پہ کہا کہ کم از کم غوری مزائل کا رخ ہی اسرائیل کی طرف کر دو بھائی اس آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ غوری مزائل کا رخ اسرائیل کی طرف کرنے کی کوشش کی تھی ایک آدمی نے اس کا نام تھا ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور یہ جو بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ خود مجھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے بتائی میں نے ان سے پوچھا کہ یہ ڈاکٹر صاحب یہ پرویز مشرف کے ساتھ کیا مسئلہ ہے آپ کا آپ تو ہمارے قومی ہیرو ہیں تو انہوں نے اس کو ایک بہت ناقابل بیان قسم کی گالی دی اور کہا کہ میں نے جب غوری مزائل کی رینج جو ہے وہ پانچ ہزار کلومیٹر کرنے کی کوشش شروع کی اور پروجیکٹ کے لیے جب میں نے ان سے فنڈز مانگے تو انہوں نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے تم اسرائیل کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہو تو ہمارا تو دشمن انڈیا ہے تو یہ پندرہ سو یا زیادہ زیادہ دو زار کلومیٹر سے آگے تم نہیں جا سکتے تو حضور بات تو کرنا بڑا آسان ہے کہ غوری مزائل کا روح اسرائیل کی طرف کر دو لیکن جس نے کرنے کی کوشش کی اس کو تو آپ نے عبرت کی مثال بنا دیا یہ بات میں اس لئے کر رہا ہوں یہاں پہ کہ اس وقت بھی مولانا فضل ریمان صاحب اور سراج علاق صاحب کو پتہ ہے کہ اس وقت بھی پاکستان میں وہ لوگ موجود ہیں کہ جو اوپر اوپر سے تو مضمت کر رہے ہیں اسرائیلی بمباری کی لیکن اندر سے ان کا دل جو ہے وہ کہیں اور ہے میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنا چاہ رہا دسمبر کا مہینہ ہے اور دسمبر کا مہینہ اس لئے امپورٹنٹ ہے کہ دسمبر انیس سو اکتیس میں شاعر مشرق علامہ اقبال نے مسجد اقصہ کا دورہ کیا مفتی آزم فلسطین مفتی امینہ حسین کی دعوت پر انہوں نے وہاں پہ خطاب کیا تھا مسجد اقصہ میں اور پھر بار بار وہ ایک ہی بات کہتے رہے اپنے ساتھیوں کو مسلم لیگ کے ساتھیوں کو بھی اور عالم اسلام کے حکمرانوں کو بھی یہ کہتے رہے کہ کبھی امریکہ اور برطانیہ پہ اعتماد نہ کرنا اور خاص طور پہ انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ فلسطین کے بارے میں جو عرب بادشاہ ہیں ان کے اوپر کبھی اعتبار نہ کرنا یہ آپ کے جو مفادات ہیں ان کا تحفظ کرنے کے قابل نہیں ہے اور یہ بات آج صحیح سچ ثابت ہو رہی ہے اس وقت میں کسی عرب بادشاہ کا نام نہیں لینا چاہتا کہ وہ تم تو بہت کچھ کر سکتے ہو لیکن تم نہیں کر رہے ہم بہت سے عرب بادشاہوں کے نام لے سکتے ہیں جو صرف زبانی بیانات تو جاری کر رہے ہیں لیکن عملی طور پہ انہوں نے کوئی مدد نہیں کی فلسطینیوں کی ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر کا جائزہ لینا چاہیے کہ آپ کے اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے اب آپ یہاں پہ اتنا بڑا آپ نے اجتماع کیا ہے یہاں پہ آپ اچھے تقریریں ہوں گی قراردادیں منظور ہوں گی لیکن آج پاکستان کی جو اس وقت موجودہ حکومت ہے اس سے یہ پوچھنے کی ضرورت ہے کہ آپ بار بار جو یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ فلسطین کا حل ٹو سٹیٹ سلوشن ہے دو ریاستی فارمولا تو یہ پاکستان کی کون سی پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہاں پہ یہ فیصلہ ہوا کہ دو ریاستی سلوشن جو ہے وہ مسئلہ فلسطین کا حل ہے اور کیا یہ ہمارے نگران وزیراعظم صاحب جنہوں نے ٹو سٹیٹ سلوشن کی بات سب سے پہلے کی مطلب پتہ ہے آپ کو ٹو سٹیٹ سلوشن کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ ٹو سٹیٹ سلوشن کا مطلب یہ ہے کہ جی آپ اسرائیل کا جو وجود ہے اس کو تسلیم کر لیں اور اسرائیل کو بھی تسلیم کر لیں اور یہ جو غزہ اور دریائے اردن کا جو مغربی کنارہ ہے اس طرف جو فلسطین ہیں یہاں پہ ایک فلسطینی ریاست قائم کر دیں تو یہ ٹو سٹیٹ سلوشن ہے اب میں اس ٹو سٹیٹ سلوشن کو کیوں مصرد کرتا ہوں میں اس کے کیوں خلاف پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا اور دوسری بات وہ یہ ہے کہ بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ نے انیس سو اٹالیس میں جب اسرائیل کو تسلیم کیا گیا تو اس ٹو سٹیٹ سلوشن کو انہوں نے مصرد کر دیا ان کو جب یہ کہا گیا کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں تو انہوں نے انکار کر دیا اور قائد عظم نے خط لکھا امریکی صدر ٹرو مین کو اور اس خط میں یہ کہا کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے آپ اس کی سپورٹ بند کر دیں تو لہٰذا اگر آج پاکستان کی کوئی حکومت ٹو سٹیٹ سلوشن کو سپورٹ کرتی ہے یا کہتی ہے کہ مسئلہ فلسطین کا حل ٹو سٹیٹ سلوشن ہے تو اس طرح وہ دراصل اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کر رہی ہے اور ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے ہم سمجھتے ہیں کہ اسرائیل دراصل فلسطین ہے اور پورے کا پورا فلسطین آزاد ہونا چاہیے اب کہا جائے گا کہ یہ تو آپ اقوام متحدہ کی جو قرارداد ہیں اس کی خلابرزی کر رہے ہیں تو اقوام متحدہ کی ایک قرارداد تو کشمیر کے بارے میں بھی ہے تو پھر آپ کو جو کشمیر کے بارے میں قرارداد ہے اس کا بھی احترام کرنا چاہیے آپ کشمیر پہ قرارداد کا احترام نہیں کرتے ہم اسرائیل اور فلسطین پہ قوام متحدہ کی قرارداد کا احترام نہیں کرتے اور یہ ایک اعلان کرنا چاہ رہے ہیں آپ کریں جی میں اجازت دینے سے پہلے یہ یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ یہ جو باتیں میں نے کی ہے کا اجازم کے حوالے سے ہو سکتا ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ کہے کہ یہ تو آہ سونی سنائی بات ہے یہ سونی سنائی بات میں نہیں کر رہا یہ مولانا زائد الراشدی صاحب کی کتاب ہے مسئلہ فلسطین پہ اس میں یہ ساری باتیں موجود ہیں اور یہ بھی اس میں اس میں ایک پورا چپٹر ہے کہ جو ٹو سٹیٹ سلوشن ہے یہ پاکستان کی پالیسی نہیں ہے نگران وزیراعظم ٹو سٹیٹ سلوشن کو تسلیم کر سکتا ہے ہم نہیں کرتے اور کچھ ہی دیر میں چند سیکنڈ کے بعد حماس کے رہنما اسماعیل حانیہ صاحب جو ہیں وہ ویڈیو لنک پر آپ کے اس اجتماع سے خطاب کریں گے اور ہم آہ ان کو یقین دلاتے ہیں تمام یہاں پہ جو موجود علماء کرام اور لیڈرشپ ہے اور آپ کی طرف سے ہم ان کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ ایک چٹان کی طرح اسرائیل کے سامنے کھڑے ہیں اور ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور اسماعیل حانیہ صاحب جو ہیں وہ یقیناً بہت سے جو مسلم ممالک ہیں ان کی جو حکومتیں ہیں وہ ان کو پسند نہیں کرتی لیکن تمام مسلم ممالک کے عوام جو ہیں وہ اسماعیل حانیہ کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں ہماری حکومتیں آپ کے ساتھ ہو نہ ہو لیکن ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اور اب کچھ ہی دیر میں اسماعیل حانیہ صاحب جو ہیں وہ آپ کے سامنے جلوہ فروز ہوں گے